نیو ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام دعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں خوفناک کہانیوں کے محسوس ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیر حصے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے بہت جوانی کہانییں لائیں ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی حیدر شیئر کر رہے ہیں حیدر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے زندگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ جوانی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں کراچی کا رہنے والا ہوں یہ آج سے پندرہ سال پرانی بات ہے میں ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا مجھے اکثر وہاں پر آور ٹائم لگانا پڑھ جاتا تھا اور مجھے واپسی پر دیر ہو جاتی تھی ایک دفعہ کی بات ہے موسم بہت سے خراب تھا مجھے فیکٹری سے نکلتے نکلتے ساڑھے بارہ پونے ایک بچ گئے میں اپنی موٹر سائیکل پر اپنے گھر جائے کرتا تھا میں اپنا موٹر سائیکل لے کر اپنی فیکٹری سے نکلا گھر جانے کے لیے ابھی میں بیچ راستے میں ہی تھا کہ بہت تیز باری شروع ہو گئی اب میں بری طرح سے بھیگ چکا تھا اور بائک چلانا بہت مشکل تھا کیونکہ بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی تھی اور بہت زیادہ باتل بھی گرنج رہی تھا اور پچھلی بھی چمک رہی تھی مجھ سے بلکھو بھی بائک نہیں چلایا جا رہا تھا کیونکہ ہوا بہت زیادہ تیز تھی اور وہ جو راستہ تھا جس راستے کے طرف سے میں آ رہا تھا وہاں پر بہت زیادہ گھنے درف بھی تھے تو مجھے یہ تھا کہ کہیں کوئی درف میرے اوپر نہ گر جائے میں نے وہاں سے ایک رانگ ٹرن لے لیا رانگ ٹرن میں سے اس لئے کہوں گا کیونکہ وہاں پر میرے ساتھ بہت برا حادثہ پیش آیا وہ ایک لنک روڈ تھا میں نے وہ لنک روڈ لے لیا اس کے آگے چھوٹی سی سڑک تھی وہاں سے پھر ایک میل سڑک شروع ہو گئی اس سڑک کے اوپر بہت زیادہ گھنے درف نہیں تھے اس راستے سے میں پہلے بھی ایک بار گیا تھا اس راستے سے میں اس لئے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس راستے کے اوپر ایک بہت پرانا سنما ہال ہوا کرتا تھا جو جل گیا تھا وہاں پر شارٹ سرکٹ ہوا تھا یا کسی نے شرارت کی تھی یا جو بھی تھا وہ سنما ہال جل گیا تھا اور وہاں پر کافی زیادہ لوگ بھی اس سنما ہال میں جل کر مر گئے تھے تو وہ سنما ہال بہت زیادہ ہانٹڈ تھا اس وجہ سے میں وہاں سے کم ہی گزرتا تھا کیونکہ ایک دفعہ میں وہاں سے گزرا تھا تو میری کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لئے میں اس راستے پر جاتا ہی نہیں تھا لیکن اب مجبوری تھی اس راستے سے میں جا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ جتنی دیز آنڈھی اور توفان تھا کوئی نہ کوئی درخت ضرور اس رڑک پر گر جانا تھا جیسے ہی میں اس سنما ہال کے پاس پہنچا اس سنما گھر بہت بڑا تھا جیسے ہی اس کے پر بادل گرجے اور بچھلی چھمکی روشنی پڑی وہ بیلڈنگ بہت سا دب بہانک لگ رہی تھی اتنی بڑی بیلڈنگ تھی بلکل اس کی دیواریں جلی ہوئی تھی اتنے زمانے کے بعد بھی اتنا عرصہ اس کو جلے وے بھی ہو گیا تھا وہاں پر کبھی کوئی نہیں آیا تھا کبھی کسی نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی خوف کے مارے لوگ وہاں پر جاتے نہیں تھے کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رات کو وہاں سے خوفناک چیخیں گنجتی ہیں پتہ نہیں وہاں پر جنات نے اپنا بسیرہ کر لیا تھا میں ایک دفعہ یہاں سے گزرا تھا تو مجھے بھی کچھ خوف محسوس ہوا تھا لوگوں کی باتیں ذہن میں آگئی تھی جیسے میں سنما گھر کو کروس کرنے لگا میرا موٹر سائیکل بند ہو گیا میری دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی پتہ نہیں موٹر سائیکل کو ہوا کیا اس میں پیٹرول بھی تھا اس کو کوئی ایشو بھی نہیں تھا موٹر سائیکل بند ہو گیا جب میں نے بہت کوشش کی موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے پر سے دیز تفانی بارش اور اس بیہانک راستے پر میں بالکل اکیلا تھا تب ہی تھوڑی ہی دور میری نظر پڑی میری موٹر سائیکل کی میں نے کوشش کی کہ لائٹ آن اور لائٹ بھی آن نہیں تھی میں نے اپنے موبائل کی ڈورچ آن کی کیونکہ اندھیرہ بہت زیادہ تھا ڈر بھی لگ رہا تھا پھر بادل چمکتے تھے بیزی چمکتی تھی تو کچھ دکھائی دیتا تھا مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا پھر کوئی بیچ سڑک میں مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا میں نے دیکھا تو ایسا تھا کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور اس نے جیسے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور سر کے اوپر جیسے کوئی ٹوکری رکھی ہوئی ہے اب میں آوازیں اس عورت کو دیکھ رہا ہوں وہ چلتی ہوئی میرے موٹسائیکل کے قریب آئی تو اس کی پائلوں کی آواز بھی آ رہی تھی یا شاید چھوڑیوں کی آواز تھی اس نے سر کے اوپر گجروں کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی جو پھولوں کے تازہ گجرے ہوتے ہیں ہم ہوتی ہے کہ دور کھڑی ہو کر وہ آواز لگانے لگی کہ تازہ گجرے لے لو رات دو بجے کا ٹائم اس انسان سڑک آسیز ادا بیہانت جلا ہوا سنما گھر اور وہاں پر ایک عورت گجرے پیچ رہی تھی آدھی رات کو میں اتنا خوف صدا تھا کہ بس مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں نہیں بچوں گا کیونکہ آج تو یہ مخلوق میرے سامنے آ گیا اور اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے موبائل کی ٹارچ جیسی میں نے اس کی طرف کی پہلے وہ مجھے بڑی قریب نظر آئی جب دوبارہ میں نے ٹارچ اس کی طرف کی تو وہ مجھے کافی دور نظر آئی تب ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے اسی سڑک پر اسی جیسی پانچھے اور بھی کھڑی ہیں کوئی دائیں کھڑی ہے کوئی بائیں کھڑی ہے سب نے گجرے گجروں کی ٹوکرییں سر پر اٹھائی ہوئی ہیں بولتے بولتے ان سب کی آوازیں بتل گئیں یعنی ایک کی بجائے پانچھے عورتوں کی آوازیں وہ گجرے بیچ رہی تھی آتھی رات کو اور موتیہ کی خوشبو اتنی مہک رہی تھی ایک بارش اوپر سے موتی ہے کہ اتنی خوشبو چھے بیلی کے بھول کی اب میں نے سوچا کہ مجھے پیچھے بھاگنا چاہیے کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے آگے تو میں نہیں جا سکتا میں نے اپنا بائک وہی چھوڑا میں جس کچھے وہ چھوٹی سے سڑک سے آتا ہے اس طرح واپس بھاگا اس سڑک پر اب جلسی میں نے بھاگنا شروع کیا مجھے اپنے پیچھے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگ گئے جیسے وہ سب رونے لگ گئی ہیں اور مجھے آوازیں دے رہی ہیں کہ گجریں لے کر جاؤ گجریں لے کر جاؤ میں بھاگتا ہوا پھر اسے سڑک پر آ گیا جہاں پر بہت زیادہ درخت تھے تب ہی میں کیا دکھتا ہوں کہ وہاں پر جس طرح سے کوئی گاڑی کھڑی ہے بلیک کلر کی گاڑی تھی پلکل نہیں گاڑی تھی اتنی رات کو وہ گاڑی بیچ سڑک میں کھڑی تھی اور جس طرح سے وہ گاڑی جیسے میں وہاں پر پہنچا ہوں بھاگتا ہوا اس گاڑی کی لائٹس آن تھی گاڑی کی لائٹس آف ہو گئیں میں مدد کے لئے پکا رہا تھا اس گاڑی کی لائٹس پھر آن ہوئیں اور وہ گاڑی جیسے میرے قریب آنے لگ گئی جیسے وہ گاڑی میرے قریب آئی میں تھوڑا سا آگے گیا کہ میری مدد کرو تو جو ہی میں نے اس گاڑی میں جھان کر دیکھا استقفراللہ اس گاڑی میں وہی بیہارک چہرے والی عورتیں اور ان کے ساتھ ایک بہت خوفناک چہرے والا مرد بھی تھا میں اتنا ڈرہا اتنا ڈرہا کہ میں چیخ مارک پیچھے ہٹا اور وہ منظر ہی بدل گیا وہ غائب ہو گئے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رائے میں نے واپس فیکٹری کی طرف بھاگنا شروع کر دیا بھاگتا بھاگتا اتنا بھاگا اتنا بھاگا فیکٹری سے بہت زیادہ دور نہیں تھا میں تقریباً پونے تین بچے میں فیکٹری میں پہنچا زور زور سے میں گیٹ کٹ کٹ آرہا تھا ایک چوکیدار فیکٹری میں موجود ہوتا تھا اور کچھ ایسے مزدور لیبر بھی ہوتے تھے جن کے گھر دور تھے دوسرے شہروں سے وہ وہی رہتے تھے جیسے ان لوگوں نے دیکھا کہ فیکٹری کا دروازہ تو کوئی توڑ دے گا چوکیدار آیا اسلاح لے کر میں اس کو شور میں جا کر کہہ رہا تھا کہ میں ہوں دروازہ کھولا اس نے دروازہ کھولا میرا برا حال مجھے اور اس نے فیکٹری کے اندر کیا میرے کپڑے گیلے بہت بری حالت تھی اس نے جلدی سے میرے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ دیا کہ اس کی حالت کچھ ٹھیک ہو اس نے مجھے کچھ کپڑے نکال کر دیا وہ وہی پر رہتا تھا میں نے وہ کپڑے بدلے اس نے مجھے چاہے دی میں نے چاہے پی گرمیوں کا موسم سٹارٹ تھا ابھی شدید گرمی نہیں تھی لیکن اس بارش میں مجھے اتنی ٹھڑ لگ رہی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں گ میرا چہرہ تک نیلا ہو چکا تھا اس نے بھی اس سے ساری کاروائی پوچھی کیوں تو بارے ساتھ کیا ہوئے ہے کیا تو میں راستے میں کسی نے لوٹ لیا ہے آخر ماجرہ کیا ہے میں نے اسے بتایا کہ مجھے کسی نے نہیں لوٹا میں تو یہاں سے جیسے ہی فیکٹریز سے نکلا ہوں بیچ راستے میں بارش شروع ہو گئی اور وہ جو درختوں والی سڑک ہے میں ڈھر کے مارے مہا سے نہیں گزرا کیونکہ اتنے زیادہ درخت چھول رہے تھے کہ کوئی درخت میرے مجھے آواز بھی ہے جیسے درخت ٹوٹ رہے ہیں اور گر رہے ہیں تو میں لنک روڈ سے ہوتا اس چلے میں سنما گھر کی طرف چلا گیا وہاں پر یہ میرے ساتھ مچ رہا ہوا کہ بیانک چہرے والی عورتیں وہاں پر گجرے بیچ رہی تھی رات کو اس نے کہا کہ وہ سڑک بہت زیادہ سیب زیادہ ہے اس سنما گھر کی وجہ سے وہاں پر بے تہاشا تعداد میں بھوت پریت اور جننات ہے اس چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ رات کو میں بھی اس طرف سے گزرا تھا میں نے اپنے گاؤں جانا تھا اور میرے گاؤں کو لگتا ہی وہ راستہ ہے اس راستے سے ہو کر آگے پھر ہم لوگوں کے گاؤں کا حصہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پر وہ راستہ اینڈ ہوتا ہے تو میں نے وہاں پر ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا تھا وہ بہت زیادہ بیانک تھے اور وہ گدہ گاڑی پر تھے رات بارہ بچے کا ٹائم تھا گدہ گاڑی بالکل جیسے سنما گھر کے آگے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچھیپوں قریب آوازیں نکال رہے تھے آوازوں میں رونا شروع کر دیا اور مجھے پکارنا شروع کر دیا میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا مجھے بھی ایسی چیخوں پکار سنائی دیا تھے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو کوئی وہاں سے بھاگ جائے وہ جنات اس کے پیچھے روتے اور چیخے مارتے ہیں لیکن وہ جنات اس کو اس راستے تک نقصان نہیں دیتے جب تک کوئی ان کے قریب نہ چلا جائے ان کی آواز کا جواب نہ دیتے پھر میں نے وہ رات وہیں گزاری خوف سے مجھے بہت سب بخار ہو گیا تو وہ بھی میں فیکٹری میں ہی تھا میرے فیکٹری کے ہی میرے کچھ کلیکس سے میرے دوست تھے وہ سب میرے ساتھ گئے ہم لوگ دو موٹر سائیکلوں پر گئے وہاں پر جا کر میں نے اپنا موٹر سائیکل میرا موٹر سائیکل جس کو میں نے بیچ سڑک میں چھوڑا تھا رات کو وہ اس چلے ہوئے بیہانک سنما گھر کے آگے کھڑا تھا دونوں ٹائر پنچر تھے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا جیسے ہم لوگوں نے وہ موٹر سائیکل وہاں سے اٹھانا مشکل تھا کیسے لے کر آتے بڑے مشکل سے پھر اس موٹر سائیکل کو ہم لوگ جیسے لے کر آئے وہ ہمیں پتہ جب ہم لوگ وہاں سے وہ موٹر سائیکل اٹھا رہے تھے اس وقت بھی سنما گھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں عورتوں کی اور بچوں کی اور مردوں کی جیسے وہ بڑی مطم سی آواز میں بول رہے ہیں اور بچے جیسے رو رہے ہیں اس سنما گھر کی در و دیوار بہت بیحانت تھی پھر ہم لوگ وہاں سے واپس نکلے میں اپنے گھر گیا میری گھر والی الگ پریشان تھے اسی افرا تفریح میں موبائل کی چارچنگ بھی اینڈو بھی پتہ ہی نہیں چلا گھر پہنچا تو گھر جا کر سارا معاشرہ بتایا تین دن کی چھٹی دے دی مجھے مالک نے کیونکہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اور میں ذہنی طور پر اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا تین دن کے بعد جب میں نورمال ہوا تو میں واپس گیا یہ جو میرے ساتھ حادثہ ہوتا میں کبھی نہیں بلا سکتا یہ میری زنگی کی ایسی خوفناک کہانی ہے بہت شکریہ ہے در آپ کا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی حمزہ خان شیئر کر رہے ہیں سرگودہ سے حمزہ کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے نانا جی کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے نانا ابو اب وہ فورت ہو چکے ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ زندہ تھے اور یہ آج سے چھ سال پرانی بات ہے میری عمر اس وقت تیرہ سال تھی ہمارے نانا نانی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں میں ایک ہی بھائی ہوں اپنے والدہین اور اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتا ہوں میرے نانا جی میرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بہت زیادہ میری ہر بات مانتے میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے مجھے ان دنوں میں شوک چڑ گیا تھا پتنگ بازی کا میں نے نئے نئے لڑکوں کو پتنگ اڑھاتے دیکھا تو میں نے بھی سچ کی مجھے بھی پتنگ اڑھانے تو میرے نانا ابو کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں اکیلا تیسری منزل پر چلا گیا تو کہیں میں دیواروں پر نہ چڑھوں تو نانا جی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اوپر بیٹھوں گا اور تم پتنگ اڑھا لینا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں سے میں بتاتا چلوں کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر ہم لوگوں کا کرائے کا مکان تھا اس گھر کے ساتھ بلکل نیا ایک اور گھر بناوا تھا لیکن وہ گھر خالی تھا خالی ہونے کے باوجود اس گھر سے سر آوازیں سنائی دیتی تھی بچوں کے کھلنے کی بچوں کے ہسنے کی چونکہ میں بھی بچہ تھا تو جب مجھے بچوں کی آوازیں آتی تھیں تو مجھے لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی رہتا ہے میں جب بھی اس گھر کے گیٹ کی طرف چاہتا تھا تو گیٹ پر تالہ لگا ہوتا تھا تو بس محلے کے دوسرے لڑکوں کو پتنگ بازی کرتے دیکھا تو میرے اندر بھی وہ جوش چڑ گیا میں نے بھی پتنگ لیے ڈور لی نانا جی کو لے کر اپنے گھر کی تیسری منزل پر چلا گیا ابھی گرمیوں کا سٹارٹ ہی تھا تو نانا جی جو تھے وہ میرے ساتھ اوپر قرآن پاک لے کر آگے کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اثر گٹ آئی نانا جی جیسے وہاں پر قرآن پاک پڑھنے لیکن میں پتنگ اڑا رہا تھا ایک دم سے مجھے ایک بڑی عجیب آواز سنائی دی آواز ایسے تھی کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ بڑے غصے سے بول رہی ہے نانا جی قرآن پاک پڑھنے تھے میں نے نانا جی سے کہا یہ آواز کس کی ہے نانا جی نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ سیڑھیوں سے نیچے جاؤ میں ابھی سیڑھیوں کے درمیان میں ہی تھا وہ بڑی بیہانک آواز میں ایک عورت اس بند خالی مکان کی طرف سے بول رہی تھی اور وہ بھی نانا جی کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر قرآن پاک مت پڑھو میں تمہیں منع کر رہی ہوں یہاں پر قرآن پاک مت پڑھو اگر تم نے یہاں پر قرآن پاک پڑھا تو میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نقصان دے دوں گی دیکھو میں تمہارا حال کیا کرتی ہوں اور اس کے سانس لینے کی آواز بھی بہت جعومی تھی تو اسی ٹائم نانا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر قرآن پاک نہیں پڑھو اور انہوں نے قرآن پاک بند کر دیا مجھے لے کر نیچے آگے لیکن اگلے دن نانا جی نے پھر وہی گلتی کی وہی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگے آج پھر اس نے ویسے ہی نانا جی کو منع گیا نانا جی نے انچے آواز میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا بس اس کے بعد اس مخلوق کا نانا جی پر بسے رہا ہو گیا نانا جی کہتے تھے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا ہم لوگ دوسری منزل پر اٹھتے تھے اور پہلی منزل پر نانا اور نانی جی کا کمرہ تھا نیچے وہاں پر ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو نانا بو کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک بیحانت جیلے والی عورت آ کر میرے پاس چار پائی پر بیٹھ گئی ہے اور بڑے حصے سے مجھے دیکھ رہی ہے جب میری آنکھ کھنی تو جیسے میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اللہ وقت پر کہا تو اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی پھر اس کے بعد ہی میرے نانا جی بیمار ہونا شروع ہو گئے میرے نانا جی کا بخار ٹوٹتا ہی نہیں تھا وہ بڑے چپ چپ رہتے تھے کسی سے بولتے نہیں تھے اور اگر بولتے تھے تو بہت حصے میں آ جاتے تھے میں نانا جی سے پیار کرتا تھا ان سے کہنے لگا میرے ساتھ کھیلیں چلیں آئیں ہم اوپر جلد یا مجھے باہر لے کر جائیں تو نانا جی کوئی اپنا مجھ پر حصے آیا کہ نانا جی نے مجھے بہت مارا بہت مارا وہ میرے نانا جی کے اوپر اس مخلوق کا بسیرہ ہو گیا تھا ان کو اکثر وہ رات کو نظر بھی آتی تھی وہ ڈر بھی جاتے تھے دس دن پندرہ دن ایسے گزر گے نانا جی کا بخار نہیں نکلتا تھا اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے بخار اترتا ہی نہیں تھا اس کے بعد میرے نانا ابو بہت زیادہ کمزور رہنے لکھے اور ایک در ایک ماہ کے اندر اندر میرے نانا جی کا انتقال ہو گیا وہ اتنے بیمار ہوئے کہ وہ بچی نہیں سکے جب میرے نانا ابو فوت ہوئے تو سب کے دلوں میں خوف پیٹ گیا کیونکہ اسی دوران نانی امہ نے بھی اس گھر میں اسی مخلوق کو دیکھا تھا وہ تیسری منزل سے اتر کر پہلے منزل پر آتی تھی اور اس دوران میرے امی ابو نے بھی اس کو دیکھا تھا لیکن خوف سے کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا کہ اگر ہم کسی عامل کو لیائے تو کہیں وہ نقصان نہ دے دے ہمیں میں آج پہ اپنے نانا جی کو بہت یاد کرتا ہوں اور ہم لوگوں نے وہ گھر نانا جی کے فوت ہونے کے بات چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمیں ڈر لگتا تھا میری امی کو بھی یہ لگتا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی رات کو چھانک کر دیکھتا ہے یا کبھی وہاں پر کوئی چلتا پھرتا ہے تو اس خوف سے ہم نے وہ مکان چھوڑ دیا ہم لوگوں کی وہ گھر چھوڑتے تک بھی وہ ساتھ والا گھر بالکل خالی تھا یہ میرے نانا جی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ حمزہ خان آپ کا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی نوید شیئر کر رہے ہیں نوید کہتے ہیں میں صاحبال کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں بیش آنے والی بہت زیادہ چھوڑنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آج سے آٹھ سال پہلے کی بات ہے میں ٹینتھ میں پڑھتا تھا ہم لوگوں نے ایک گھر کرائے پڑھ لیا ستیوں کا موسم تھا جب ہم لوگ اس گھر میں شیفت ہوئے تو میں اکثر چھت کے اوپر جا کر بیٹھا کرتا تھا دھوپ میں مجھے بہت اچھا لگتا تھا میرے چھوٹے بہن بھائی اور امی وہ کبھی کبھار چھت پر آتے تھے زیادہ تر وہ لوگ سہن میں ہی چار بھائییں بشاہ لیتے تھے میں نے جب اس گھر کی چھت پر جانا شروع کیا تو شروع شروع میں مجھے وہاں سے ایسا لگتا تھا مجھے کوئی آواز دیتا ہے تو مجھے آواز کون دیکھتا ہے لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ کون ہے سامنے آو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر ہم لوگوں کے چھت کے اوپر ہم لوگوں کے گھر کی پیسی طرف کوئی درخت تھا اس کی چھاؤں بھی آتی تھی خالی پلاؤٹ میں اس درخت کی چھاؤں میں بھی میں جا کر بیٹھتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا ایک دن میں اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھا مجھے کچھ گرنے کی آواز ہے جیسے زمین کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے جیسے کوئی کوائن ہوتا ہے سکھا تو میں نے پلاؤٹ کر دیکھا تو وہاں بلکل نئے پانچ پانچ روپے کے دو سکھے تھے اتنے وہ نئے سکھے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اچھے لگے میں نے پورے درخت کی طرف دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا میں نے وہ سکھے اٹھا لی ہے اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا وہ سکھے لے کر میں باہر گیا ان کی میں نے کوئی چیز دے کر کھا لی اب یہ معمول بن گیا میں روز چھت پر جاتا تھا کبھی وہاں پر پچاس روپے پڑے ہوتے تھے کبھی وہاں پر سو روپے کا نوٹ پڑا ہوتا تھا کبھی وہاں پر چمکتے ہوئے بلکل نئے سکھے بڑے ہوتے تھے جن کو میں اٹھاتا تھا وہ جا کر چیز لے لیتا تھا امی نے مجھے پوچھا کہ اب تم پیسے نہیں مانگتے زیادہ چوڑے ہوئے تھے میں نے جھوٹ بول دیا کہ کہیں میرے چھوٹے بہن بھائی اوپر نہ چلے جائیں اور وہ جو پیسے درکھ سے گرتے ہیں وہ لوگ نہ کھا لیں میرے ذہن میں ایک دفعہ بھی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تقریباً اس بات کو ہوتے ہوتے گیارہ دن ہو گئے ایک دفعہ میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا آج کوئی پیسہ نہیں آیا بڑا میں پریشان میں پھر چلا گیا نیچے پھر آیا میں اوپر پھر مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا میں نے سوچا کہ آج تو پیسے نہیں آ رہے پتہ نہیں وہ پیسے یہاں سے گرتے تھے وہ جگہ وہ پیسے کہاں گئے آخر یہاں تک یہ مغرب ہو گئی تیسرا چکر میں نے مغرب کے ٹائم لگایا اس وقت بھی مجھے کچھ نصر نہیں آیا پھر میں نیچے چلا گیا عشاء کے ٹائم جب میں اوپر آیا عشاء کی ازار ہو چکی تھی میں نے اپنے ابو کا موبائل لیا اس کی ٹورچ آن کی اور چھت پر آ کر پیسے دونے لگے درک کی نیچے سے مجھے پیسے نہیں ملے ابھی میں پیچھے پلٹا جانے کے لیے تو مجھے ایک آواز آئی میرا نام لیا کسی نے اور یہ کہا کہ نوی دیدہ رہو میں اب تمہیں پیسے دیتا ہوں جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس درک کے پاس میں نے بہت بیہانت کالس سیاہ چیرے والے چھوٹے سے قد کے ایک نوجوان سے مرد کو کھڑے دیکھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کا چیرہ آج میں مجھے یاد آتا ہے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے وہ اتنا خوفناک تھا اس کا بڑا سا سر تھا بہت بڑی بڑی آنکھیں بہت بڑے کان تھے اور اس کا جیسے یا تو دانت بہت بڑے تھے یا ہونٹ بہت بڑے تھے یہ سب بہت بڑا تھا اور خوفناک کالا سیاہ چیرے اور سرک لال زبان تھی وہ ہس رہا تھا چھوٹے چھوٹے اس کے ہاتھوں پر بھیت تہاشا بال تھے میں اگدم سے در کے پیچھے ہٹا تو وہ ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو روز تمہیں پیسے دیتا ہوں تو میرے سے در کیوں رہے ہو میرے پاس ہو میں تمہیں اور پیسے دیتا ہوں جیسے وہ چل کے میرے قریب آیا اس کے قدم بھی بہت بسنے تھے میں نے چیخیں ماننا شروع کر دی میرے چیخوں پکار سنکے میرے ابو میری امی بھاگے سب اوپر کیونکہ کھلا چھت تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ رات کو اوپر کیا کر رہا ہے دیکھا تو میں زمین پر بیٹھا اور چیخیں مان رہا تھا ان لوگوں نے مجھے اٹھایا بڑی مشکل سے مجھے نیچے لے کر گئی اب میں کامرا تھا ابو نے پوچھا کیا ہوئے تمہیں میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ آج گیارہ دن ہو گئے ہیں میں اوپر جا کر چھت پر بیٹھتا ہوں جب میں شروع شروع میں گیا تھا تو مجھے وہاں سے کوئی آواز دیتا تھا اور جب میں نے وہاں پر جا کر دک کے نیچے بیٹھنا شروع کیا تو مجھے وہاں سے پیسے ملتے تھے کبھی پچاس کبھی سو کبھی سکے تو میں ان کی چیز کھا لیتا تھا آج مجھے پیسے نہیں ملے تو میں تین چار بار اوپر گیا ابھی پھر میں اوپر گیا کیونکہ مجھے وہ صبح سکول پیسے لے کر جانے تھے تو جب میں یہاں پر آ کر پیسے ڈھونڈ کر واپس آنے لگا تو میں نے بیہانک چہرے والے ایک مرد کو دیکھا وہ بہت ڈرامنا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ہو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں ابھی ابو تو بہت ڈرنے لگ کے کہ پتہ نہیں اوپر کون تھا کون نہیں تب ہی ہم لوگوں کی چھت کے اوپر پھر سے بھاری قدموں کی آواز آئی ابو نے سہم میں جا کر دیکھا تو ابو کی بھی ایک چیخ نکل گئی ابو کہتے ہیں کہ چھت کے اوپر سے کوئی بہت ڈرامنا چہرہ ہے اس کا کوئی جھان کر دیکھ رہا ہے امی نے کہا کہ انچی آواز میں ایتر کرسی پڑھو سب ہم لوگوں نے ایتر کرسی پڑھنا شروع کر دی تو بقاعدہ وہ چیز جیسے پیچھے بھاگ کر گئی سب گھر والے بہت زیادہ ڈر کے کمروں کے دروازے بند کر لیے ستیوں کا موسم تھا رات بھر وہ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر چلتا رہا اور رات بھر میں کامتا رہا خوف سے جیسے صبح ہوئی ابو نے کہا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لے کر آتا ہوں ابو جلدی سے گئے علاقے سے پوچھا کہ مولوی صاحب کا گھر کہایا ان لوگوں نے بتایا ابو مولوی صاحب کے گھر گئے ان کو بتایا کہ ہم آپ لوگوں کے نئے محلے نہ آ رہے ہیں ہمارے گھر میں یہ یہ مچ رہا ہوئے مولوی صاحب فوراں ابو کے ساتھ آئے مولوی صاحب نے آ کر مجھے بھی دم کیا اوپر والے اسے پر چکر لگا کر آئے مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر جنات کا بسیرہ ہے یہ جنات پہلے اس بچے کو دیکھ کر اسے آوازیں دیتے رہے اس کے بعد اس سے کھیلتے رہے اس کو پیسے دیتے رہے اب یہ جنات اس کے سامنے اس لیے آئے کہ اس کے اوپر بسیرہ کر سکیں بہتر یہ ہوگا کہ ابھی آپ لوگ یہاں پر نئے ہیں آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں کیونکہ اس بچے نے اس جنات سے بہت جیسے ان کی دیا ہوئے توفے لے لیے ہیں چاہے وہ سکے تھے چاہے وہ پیسے تھے چند روپے ہی ہوں گے لیکن وہ اس کو نقصان دیں گے اس کے اوپر حاوی ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی بھائی بہن کے روپ میں بھی وہ آ جائے تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں مولی صاحب نے دم کیا وہ چلے گئے اب ہم لوگ بڑے پریشان کہ کریں تو کریں کیا امی ابو نے مجھے بڑا سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے اپنے والدین کو فوراں بتاتے ہیں لیکن میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی تقریباً دس پندرہ دن گزر کے مجھے کوئی رات کے ٹائم چھت سی آوازیں دیتا تھا سب گھر والے سنتے تھے ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ یہ رات کو میں سویا ہوا تھا میرا چھوٹا بھائی چھ سال کا تھا جیسے میری آنکھ کھلی وہ میری موں کے آگے کھڑا ہوا تھا اور ہس رہا تھا وہ اتنا بیہانک لگ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی بس میں گیا میں نے زور سے اس کو دھکا دیا وہ غائب ہو گیا میں نے اٹھ کر چھکنا شروع کیا میں رونے لگ گیا امی جاگی سب جاگے تو میرا چھوٹا بھائی سو رہا تھا بس پھر اس کے بعد امی نے کہا کہ یہ تو مولوی صاحب کی بات سچ ہو گی ہے تو بچوں کی روپ میں وہ مخلوق سامنے آنے لگ گیا اگر ہم لوگوں کی روپ میں آ کر اس کو کوئی ساتھ نہیں گیا تو ہم کیا کریں گے پھر ایک اور گھر کا پتہ چلا دو دن کے اندر اندر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا جب ہم لوگوں گھر چھوڑ رہے تھے مجھے بقاعدہ میرے بیٹ سے اٹھا کر کسی چیز نے زمین پر پٹھا تھا اور میری اتنی شدید چھوٹ لگی تھی کہ ایک ماں میں بستر سے ہلنے سکا تھا میری ایک خلطی نے اور وہ نادانی تھی یا جو بھی تھا مجھے بہت نقصان دیا یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ نمید آپ کا جس نے جب بھی کسی جگہ پر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر انسان کے آنے جانے کا گمانہ نہ ہو یا آپ نے کوئی خود سے چیز نہ رکھی ہو ہرار چلتے ہوئے بھی آپ کو کوئی چیز مل جائے کوئی بلکل نئی چیز مل جائے تو اس کو کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے بعض وقت جنات انسان پر قابض ہونے کے لئے بھی یہ چیزیں پھینک دیتے ہیں اور بعض وقت انسان بھی اپنے اوپر سے جنات اور آفتوں کو اتارنے کا اتارہ بھی کر کے ایسی چیزیں رکھ جاتے ہیں کہ جو بھی اس کو اٹیکٹ ہو کر اٹھائے گا وہ آفت بلا اس پر چلی جائے گی اللہ سے رہے مانگنا چاہیے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانییں کیسے لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین میں 57 at gmail.com پر اس کے علاوہ آپ لوگوں اچھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہتا خیال رکھئے گا ہر سٹوری زندگی پر کل سٹوری آنیا دوں گی اس کو وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا thank you for listening my stories stay blessed اللہ نکھے پانے